آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ وکٹ 33 راج کمار کے ساتھ نیٹ وکٹ 33 کے آج کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور ساتھی پیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور ساتھی کے بعد پہلی بار میں اپنے سسورال جا رہا تھا وہ بھی پانچ سالوں بعد جس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے اس کے بارے میں میں پھر کبھی فورسس سے بتاؤں گا میں سسورال کے لیے نکل تو گیا تھا مگر اب میری یادیں کافی دھندلے پڑ چکی تھیں در اصل اپنے سسورجی کا نام اور ساسو ماں سالے صاحب ان سبھی کا نام ہی اچھے سے یاد تھا ان کے چہرے اب کافی دھندلے پڑ چکے تھے میری جہن میں راستے میں ایک جگہ بس بگڑ جانے کے کارن وہاں کافی سارا وقت پرباد ہوا اور جب وہاں سے میں اپنے سسورجی کے گاؤں کے بسڈے پر اترا تو تب تک کافی رات ہو گئی تھی جس بجے سے میری پریسانیوں میں تھوڑا اور اجاکہ ہو گیا تھا پہلے تو کچھ دیر تک میں بسڈے پر ہی رکا رہا یہ سوچ کر کی کوئی آگی کے لیے کوئی سواری مل ہی جائے گی پھر جب بسڈے پر موجود ایک وقتی نے مجھے ٹوکتے ہوئے مجھ سے پوچھا ارے بھئی یہ کہاں جاؤ گے آپ اس پر جب میں نے اس وقتی کو جواب دیتے ہوئے کہا وہ لکھینپور گاؤں جانا ہے اس پر وہ وقتی مجھ سے بولا ارے پھر یہاں کیوں گھڑے ہو لکھینپور گاؤں کے لیے تو سواری آگے چورہے سے ملے گی اتنا بول کر وہ وقتی چلا گیا اور وہی میں اس وقتی کے بتائے انسار بسڈے سے چورہے کی طرف چل پڑا چورہا بسڈے سے تقریباً دس منٹ کی دوری پر تھا چورہے پر پہنچنے کے بعد اب میں سواری کے آنے کا ویٹ کرنے لگا کچھ دیر کے بعد ایک رکسے والا آیا اور میرے پاس اپنا رکسہ رکھتے ہو بولا کھاں جاؤ گے بھئی اس پر میں نے کہا ارے تم جاؤ بھئی جہاں مجھے جانا ہے وہاں تک تم مجھے اس رکسہ سے نہیں پہنچا سکتے اس پر وہ بولا کیوں میں نے جواب دیتے ہو کہا پندرہ کلومیٹر دور جانا ہے لکھنپور گاؤں لے جا پاؤ گے اپنے اس رکسے سے کھچ کر میرے اتنا کہتے ہی وہ رکسے والا وہاں سے بینا دوبارہ بولے ہی سیدھے چلتا بنا اس رکسے والے کے جاتے ہی ایک آٹو والا وہاں پر آیا اور میری اوڑ دیکھتے ہوئے زور سے بولا لکھنپور گاؤں لکھنپور گاؤں پندرہ کلومیٹر اس کے موہ سے گاؤں کا نام سنتے ہی میں اس کے آٹو میں بیٹھ گیا اور میرے بیٹھتے ہی اس نے آٹو اسٹارٹ کر دی اور ہم نکل گئے لکھنپور گاؤں کے لیے راستے میں میں اس آٹو والے کو گھر سے دیکھتے ہو بولا بھائے صاحب تم کو جانے پہچانے لگ رہے ہو دراصل اس آٹو ڈرائیور کا چہرہ مجھے کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا آٹو والے نے میری باتوں کا کوئی جواب تو نہیں دیا مگر ہمارے بیچ باتیں ہونے لگیں اور باتوں ہی باتوں میں کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے پایا کہ آٹو رکی ہوئی ہے اور آٹو ڈرائیور باہر کسی سے بات کر رہا ہے اسی بیچ میں بھی آٹو سے اترا باہر اترنے کے بعد جب میں نے آس پاس دیکھا تو وہ جگہ جانی پہچانی سے لگی اس سے پہلے میں صحیح سے کچھ یاد کر پاتا کہ ایک آدمی دماج جی دماج جی کہتے ہوئے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتو بولا اور آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہوئی آپ کو اگر آپ آنے سے پہلے خبر کر دیتے تو میں گاڑی بھیجوا دیتا کھر کوئی بات نہیں چلو اندر چلیے موہاں دھولو کافی تھک گئے ہوں گے وہ آدمی بلکل میرے سسور جی کے جیسا ہی بڑھتاؤ کر رہا تھا اور کچھ کچھ میرے سسور جیسا ہی لگ رہا تھا مگر وہ میرے سسور جی تو نہیں تھے ہاں وہ الگ بات تھی کہ میں ان سے پانچ سال بعد مل رہا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری آدھاس کھو چکی ہے جہاں میں اس آدمی کو حیرانی بھری اور سکین نجروں سے دیکھ رہا تھا تو وہیں وہ مجھے اپنے گھر میں لے جانے کے لیے جھٹ پٹائے جا رہا تھا میں اب تک یہ تو سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گل بڑھ ہے جس بجے سے میں تھوڑا سترک ہو گیا تھا اور میں کسی طرح سے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اسی بیچ وہاں میری ساس اور سالے صاحب بھی آ گئے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چھلاوا ہے کیونکہ میرے سالے صاحب تو دوبائی گئے ہوئے تھے اور میری ساسو ماں اپنے مائے کے اب وہ تینوں ہی مجھے جبرن اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگے تب ہی میں نے کسی طرح اپنے آپ کو ان سے چھڑایا اور وہاں سے سرپٹ بھاگا میں ابھی بھاگی رہا تھا کہ مجھے میری ہی بیبی میرے ساتھ بھاگ دی نظر آئی جو مجھے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی ارے ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو چلو واپس میرا تو اس وقت سر ہی چکرانے لگا تھا میں ہر وقت اپنی بیبی کو چھڑیل چھڑیل کہہ کر چڑاتا جو تھا اور ابھی وہ سچ مجھ کی چھڑیل لگ رہی تھی میں بینا رکے بھاگتا ہی رہا اور اسی بیچ میری بیبی کی طرح دکھنے والی وہ عورت میرا پیچھا کرتی رہی تب ہی میں سڑک کے کنارے بنے ایک مندر کے پاس جا پہنچا میرے اس مندر کے قریب پہنچتے وہ چھڑیل پیچھے ہی رک گئی اب تک میری بھی سانسیں اتنی پھول چکی تھی کہ اب میں ذرا سا بھی نہیں چل سکتا تھا لہاجن میں وہیں مندر کے آگے جا کر لیٹ گیا اور وہ چھڑیل وہیں پر کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھی اسی بیچ میں کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا صبح جب میری آنکھ کھلے تو اس مندر میں ایک آدمی پوجہ کرتا ہوا نظر آیا جب اس آدمی نے میرے کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکر آیا اور پرسات دیدوے کہا تم بہت ہی ساسی اور بھاگ گشالی ہو جو چھلابوں کی بستی سے بچ کر چلے آئے ورنہ وہاں سے لوٹنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس پر میں نے جھوک دیوے کہا چھلابوں کی بستی پھر اس آدمی نے بتایا کہ ہاں چھلابوں کی بستی یہاں سے آدھے کلومیٹر دور ہے وہ راتوں میں کسی اکیلے اور انجان لوگوں سے ملتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہی ان سے ساری نیچی جانکاری جان لیتے ہیں پھر وہ کچھ اسی طرح کا ماحول رستے ہیں جسے دیکھ کر انہیں اپنا سا لگتا ہے اور جو بھی ان کے اس بھرمجال میں فز جاتا ہے تو وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ان کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے اس آدمی کے اتنا کہتے ہی مجھے دھیان آیا کی وہ آٹو ڈرائیور کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی رکسے والا تھا جو میرے پاس آٹو والا بن کر آیا تھا ساتھی اس نے مجھ سے باتوں باتوں میں سب کچھ جان لیا تھا جیسے کی میں کہاں جا رہا ہوں میرے ساتھ سسر کیسے دکھتے ہیں مگر میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میری ساتھ مائکے گئی ہوئی ہے اور میرا سالہ دوبائی میں ہے جس بجے سے اس نے گلتی کر دی اور میں نے پکڑ لیا پھر پھر میں نے اس مندر میں اپنا ماتھا ٹیکا اور صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹایا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر جرور کریں اور ساتھی ہمیں کمٹ بکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمال جلد ہی ملوں گا تب تک کے لیے بائی اور ٹھیک کیا